جب بجار والے بسکٹ گھر میں بنانا اگدم ہو گیا آسان تو آپ بجار سے کیوں لائیں گے اگدم آسان ہے گھر میں بنانا سستہ بھی بنیں گا اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گا بہت ہی سرال بیدی سے بتائیں گے نہ کوکوکر جرد پڑے گی نہ آون کی جرد پڑے گی نہ گھی کی جرد پڑے گی نہ بٹر کی جرد پڑے گی بہت ہی سرال بیدی سے بہت ہی آسان طریقے سے پینٹ آٹا بسکٹ بنایں گے ہوم میڈ ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو زیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑے گی اور کھانے میں تو بہت ہی سودش ہے جب آپ کا مان کرے جب پانی پینے کے مان کرے آپ بسکٹ کھائیے پانی پیجئے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے پینٹ لے لیا مومفلی ہے کچھی مومفلی اس کو آئل میں نہیں فرائی کریں گے اس کو ہم نے گیس پر فرائی پین رکھیں رکھ دیا گیس کی فلم اتنام لو کر دی ہے ہم اس کو درائی روشٹ کریں گے تیز نہیں کریں گے تیز آج کریں گے تو کیا ہوگا جل جائے گے اوپر شلکیں بہت جل جائے گے تو ٹیسٹ خراب جائے گا ہم نے لو فلم ایک دم جب چھلکیں چٹکنے لگیں ہم چھلکیں چھلکیں نکال دیا ہے اب اس کو پولیتھین میں ڈال لیا ہے تھنڈا کر کے ہی چھلکیں نکال دی نہیں تو ہاتھ جلنے کے ڈر رہتا ہے اب اس کو کسی بھی بھاری چیز سے آپ اس کو توڑ لیں گے مہین میں چورا کریں گے لیکن اس کا پوڑر نہیں بنانا ہے مکسی میں کریں گے تو پوڑر بن جائے گا تو اس کو ایسے تھوکتے ہوئے توڑتے ہوئے اس کو ایک دم چھوٹے چھوٹے بہت پیس کر لینے ہیں جس سے کہ جب بھی جتنا ہم بائٹ کریں جتنے بار بھی ہم کھائیں گے جتنے بھی بائٹ لیں گے بسکٹ کے تو اس کو پینٹ کے پرنچی پینٹ کے ٹیسٹ آنا چاہیے اس لئے مجھے اتنا ہی چھوٹے چھوٹے توڑ لینے ہیں پیس کر لینے ہیں تو ہر طرف سے گھما کے کریں گے کہیں ایسے نہ ہو کہ بڑے پیس رہ جائے تو ہر طرف سے اس کو گھما کے اچھے سے اس کو ٹکڑے کر لیں گے اگنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے بہت چھوٹے کرنا ہے اب اس کو نکالنے کے میرے ہو گئے ہیں دیکھیں یہ پوڑر بھی نہیں بنایا اور بہت بڑے ٹکڑے بھی نہیں ہیں بسم کو اتنا ہی کرنا تھا اس کو محلق رکھ دیں گے اب یہ ایک جس جس بھی کپ سے کٹوری سے جس سے بھی آپ آٹے کی ناپ لیں گے اسی کٹوری سے three-fourth کپ اسی کپ سے three-fourth کپ ہم کو چینی لینا ہے جس سے ہم آٹا لیں گے چار الائچی ڈال دیا ہے اس کو ہم پوڑر بنا لیں گے پیس کے بینے پوڑر بنا لیا اب اس جس کٹوری سے آپ آٹا لیں گے اسی سے one-fourth کپ ہم کو سوڑی ڈال لائے چینی ڈال کے اس کو پیس لیں گے تو ایک دم چینی مکس ہو جائے گی اور پاورڈر بن جائے گی اب اس کو نکال لیں گے چھان لیں گے اس کو کہ اگر جرہ بھی موٹے پیس جائے گا چینی کے یا علاچی کا کچھ بھی تو الگ نکل جائے گا لیکن ایسے پیس گیا بہت اچھا پاورڈر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اچھے سی پیس گیا میرا دیکھیں کچھ بھی نہیں بچایا اس میں اب اسی گھر سے میں ورن فورٹ کا ہم نے آئل لیا ہے جس کب سے آٹا لیں گے ہم اسی کی بات بتائیں اسی سے آپ سب کریے گا ورن فورٹ کب آئل ہے اس کو ڈال لیں گے اور چینی آئل کو بہت اچھے سی مکس کریں گے ایسے لگا تھا چلاتے ہیں ہم کو ایک دو منٹ اس کو اچھے سے فیٹنا ہے بس آپ کو یہی محنت کا کام لگے گا ایک منٹ تو آپ اچھے سے فیٹے گا کنٹینل چلاتے ہوئے جس سے چینی اور آئل ایک دم اچھے سی مکس ہو جائے ایک میں آپ کو یہ اچھے لگ رہی تو فٹا فٹا ایک لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے زیادہ زیادہ اسی ریسے پی کو سیئر کریے گا جس سے اور لوگ بھی اسی ریسے پی کا لاب بٹا سکیں اور مارکٹ سے بسکیٹ نہ لاکے آپ گھر میں ہی بنائی ہے کیونکہ جب بھی گرمی کا محصب پانی پینے کے منٹ کرتا ہے لگتا کچھ میٹھا کھائیں تو بار بار آپ باہر کی بسکٹ کیا کھائیں گے جب آپ کو گھر میں اسی ایسی نظر سستے میں بسکٹ بنانا آ رہا ہے تو آپ گھر میں بنا کر رکھیں آپ مہینوں تک اس کو بنا کر رکھ سکتے خراب نہیں ہوگا تو دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا اب ایک کپ میں نے اس میں آٹا ڈالا ہے جس سے بھی آپ ناپیں گے ایک کپ آٹا ڈالیں گے چینی ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے چٹکی پر ہم نے نمک ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے سمون سی مکس کر لیں گے 2 ڈالیں گے سب طرف سے چینی آٹا آئل سب اچھے سے سب ایک میں مکس ہو جائیں چینی آئل تو ایک دب مکس ہو کے کریم جیسا ہو گیا تھا بس ہم کو اس میں آٹا کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم اسپون سے نہیں کریں گے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے ایسے مسل مسل کے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمکم نہیں کریں گے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے رہے مپینٹ کر کنا کیونٹen اور یہ میچ سیک ہوا اچھے سے مکس کریں پہلے دیکھیں میکس کر کے دیکھ لیا ہے کتنے اچھا سمنا تھوڑا سا بہت زیادہ پاہی نہیں لینا آپ چاہے والا جو کپ ہوتا ہے سمجھے اس کا بان فورت کپ جس میں چاہے پیسے بان فورت کپ پاہی ڈال کے بس ہم کو اس کا ڈھوڑا سمنا لیکن کو گوتھنا نہیں ہے سب چیز کو ایک میں میکس کر لینا ہے بس سب اکھٹا ہو جائے ایک میں میکس ہو جائے گوتھنا نہیں ہے مجھے آٹے جیسا بلکل نہیں گوتھنا ہے دیکھیں سب ایک میں میکس ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے ہم اس میں توڑیں گے اس کو ہاتھوں میں لے کے گول کریں گے چپٹا کرتے ہیں ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کو چھوٹی بن رہی بڑی بن رہی آپ کو دوسرا چیز بنائیں گے کیسے آپ کو ایک برابر سے بنیں گے سارے بسکٹ آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں بس آپ تھوڑے تھوڑے پیس لیجئے اور ہاتھ میں گول کر کے اس کو دہتیلے سے دبا دیجئے بس آپ کو جتے ہوڑے بسکٹ بنا اس سے بڑھا ہے یہ نہیں کہ اس سے چھوٹے پیس لے لیجئے بس لیٹے جائیں کیونکہ ڈدھوڑے موٹے ہوتے ہوں ہم کو بہت پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اس کو ہاتھ سے دبا تیلی سے ڈبا دیں گے اگر آپ کو کچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سکتے ہیں جتنا بڑے بسکٹ مارکر ملتے ہیں اسی برابر یہ بڑے بسکٹ مارکر ہے میں اسی سے کٹ کر رہی ہوں اور جتنا اس کا موٹا پانا ہے اسے سارے کٹ لیں اب یہ نہیں ہوں گا کہ بسکٹ کوئی چھوٹے بڑے بڑے کچھ ہوں گے سب ایک ایک ہی ناکے بنیں گے اگر آپ کو لگا ہے زیادہ میں نے دبا دیا ہے دیکھیں یہ آسانی سے نکل گیا اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اسی طرح ہم سارے کٹ کر لیں گے بسکٹ کے دیکھیں جتنے بڑے بسکٹ موٹی ہونے چاہیے اگر آپ کو لگا ہے زیادہ موٹے اور دھبا دیجئے اور پھر کٹ کر لیں گے تھوڑا سا دبا کے سب دیکھیں ایک بڑا بنیں گے چاکو سے اس میں تین کٹ لگائیں گے سب لیجے تین موٹا ہے تو اس میں ہم کو دو بھاگ دو بھاگ کی لیئر کو نہیں کٹ کرنا اوپر کے ایک بھاگ کی لیئر کو کٹ کرنا تین کٹ لگائیں گے اور پھر سب میں لمبائے میں تین کٹ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دور میں دیجائن آپ اپنے ساپ سے بنا سکتے ہیں آپ ایسے بھی بسکٹ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سکوائر سب دیں گے تو ہم تین کٹ اس سے بھی لگا دیں گے ہم دونوں سائٹ سے تین کٹ لگائیں گے زیادہ نہیں کٹ دیں گے ہم کو ایسے ہی لگانا ہے بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے کہ نیچے تک ہم کو نہیں کٹ نیچے کے دو بھاگ نہیں کٹ کرنا اوپر کا ایک بھاگ بھی ہم کو کٹ کر دینا ہے دیکھیں اسی طرح ہم سارے بسکٹ بنا کے تیار کر لیں گے کٹی سندھر ڈیجائن ڈیجائن آپ اپنی ساپ سے لگا سکتے ہیں آپ تروتوک سے چھت کر کے بنا سکتے ہیں یا لمبائی میں سپ کٹ کر سکتے ہیں اسمائلی کے سپ کٹ جیسی آپ کو پسند ہو ڈیجائن آپ اپنے ساپ سے بنایا ہم بنا لیا ہے پینے رکھ لیا اور بھی ہٹے سے بنا لیں گے اس طرح دیکھیں ہم نے گیس پر کڑھائی چڑھا کے سکتے ہیں بیک کرنا ہوگا پندرہ بیس منٹ آپ کو بیک کرنا ہوگا نیچے آپ کڑھائی میں نمک ڈال کے پہلے کڑھائی کو پری ہٹ کر لی دس منٹ اس میں پھر بیک کر لی پندرہ بیس منٹ آپ کو بیک کرنا ہوگا یہ ایسے تو آپ پانچ منٹ میں تلکے آرام سے نکالیں بہت جلدی بہت آسان بہت جلدی بن جاتا آپ کو جتی دیر میں آپ دو تین بار بنائیں گے بسکٹ کو اتی دیر میں پانچ منٹ بن کے پورے تیار ہو جائیں گے ہم گیس کے پر لو میڈیم کر دیں گے ہائی نہیں رکھیں گے ہائی رکھیں گے تو اوپر کے لیئر جل جائے گی اندر کچھا پند رہ جائے گا ہم کو لو میڈیم میں رکھنا ہے اس کو ایک سائٹ بہت دیر تک نہیں پکانا جس سے کیا ہوگا ایک سائٹ جیادہ لال ہو جائے گا تو ہم کو دو تین بار کو بٹھنا لیکن بہت ہلکی ہاتھ سے کیونکہ جب گھی میں جائیں گے ہائیل میں جائیں گے بہت ساپٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے گھی اور تینی کا جب پڑھتا ہے تو بہت جلدی ٹوٹیں ساپٹ بنتے ہیں تو ہم کو ایک منٹ اتنا ہوگا تو ہم کو دھیرے سے پلٹ دینے ہیں پھر ایک منٹ اتنا ہوگا دھیرے سے پلٹ دیں گے دیکھیں اس کو ایک دم ہلکی ہاتھ سے دیکھیں کتے ساپٹ لگ رہے ہیں جیادہ جلدی جلدی اگر ایک ایک الگ الگ کر کے پلٹ لیے گا ایک دم ہلکی ہاتھ سے اگر ایک ساتھ سب کریں گے تو سب ٹوٹ جائیں گے دیکھیں اب اس طرح کتے ہلکے ہوئے ہیں اس طرح ہم پلٹ رہے ہیں اس طرح ہم کو کرنا ہے زیادہ ایک ساتھ لال کر کے تو ہم کو براؤن کر کے نہیں پلٹنا ہے اب پھر ادھر ایک منٹ رکھیں گے تو پھر ہم پلٹ دیں گے ایسے پلٹ پھر دو تیری بار پلٹ پلٹ کے ہم اس کو براؤن کریں گے بہت زیادہ ہم کو گولڈن براؤن نہیں کرنا اس کو جیسا بسکٹ کے کلر ہوتا ہے ویسے ہم کو کرنا اس کو بہت آسان ہے بہت کم پیسے بہت کم خرچ میں بہت تیسٹی ہے بہت زیادہ سے بسکٹ پر آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہوں گے بہت بنانا بھی بہت ایزی ہے ٹائم بھی نہیں زیادہ لگتا ہے پانچ منٹ ایک بار میں تلیں گے آپ کو ایک بار کے بسکٹ تلنے میں پانچ منٹ لگے گا دیکھیں بس جیسے تھوڑا سوچ ہے تھوڑا پلٹ دیجئے لہے میں لہونا چیار ہوئے لہونا نکالتا ہے لہونا بہت 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 دیکھیں بہت بہت دیکھیں اس سے بہت دیکھیں بسکٹ بھر بہت دیکھیں آپ کو زیادہ براؤن کر لیں گے تو تھوڑی دے میں اور ڈاک براؤن ہو جائیں گے دیکھے کتنا اچھا کلر آیا ایک دم خستا بسکٹ بنے ایک دم کڑے نہیں رہیں گے جیسے بسکٹ ہونے چاہیے مارکٹ ہو بنتے وہ ایسے ہی بسکٹ بنے ایک دم بن کے تیار ہوئے اب اسی طرح موٹ ڈالیں گے گیس کے پیر مدار لو کر دیا ہم نے کیونکہ آئل گرم تھا جب دوبارہ ڈالی ہے تو اب گیس کے پیر مدار لو کر دیجئے پھر اس کے بعد لو میڈیم کر لیجئے گا امبیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا جس سے میں نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اس کو بھی دیکھیں میں نے اس کو پہلے ایک بار پلٹ لیا تھا تو بس اگر ہم اس کو نکال لیں گے سارا پہلے پلٹ لیں گے بس تھوڑا سے ایک سیکنڈ اور ہم کو کریں گے دیکھیں اس کو بھی نکال لیں گے میرے بند کی ریڈی ہو گئے سارے دیکھیں کتنا سندر کلر آئے اگر آپ ایک ہی سائٹ کریں گے تو کچھ زیادہ ڈارک ڈال ہو جائیں گے کچھ کم ہو جائیں گے ایسے کلر پلٹ لٹ کے دو بار میں کریں گے ایک سیک منٹ کریں گے پھر ایک منٹ کریں گے پھر پلٹ دیجئے اس سے بہت اچھے دیکھیں کتنا ایک سا کلر ایک پلی کلر آئے کہیں زیادہ ڈارک کہیں لائٹ ایسا نہیں آئے بھی خستا بشکٹ open جب بھیgravے ڈارک کم خرچ میں بشکٹel نہیں کریں گے جب ہورچال Langتہ وہ پ weakness کریں گے ڈس逢م منٹ ڈسکو میکرو میں بنا لیجئے گا اور کڑائی میں اگر بیک کرنا تو 20-25 منٹ آپ کو بیک کرنے میں لگے گا تو بنائی کھائی کھلائی انجوائے کریے چینل کو سسکرائب کر دیجئے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تینک یو